باب دوم بس اگر کچھ تسلیم اسیم اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراقت اور رحمدلی دادمندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ ایک دل رہو ایک سا محبت رکھو ایک جان ہو ایک ہی خیال رکھو تفاقی اور بیجا فقر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے وعیسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کو مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پشت کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹیکی خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح خداوند ہے پس اے میرے عجیزو جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنے نجات کا کام کیے جاؤ کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادوں کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے سب کام شکایت اور تقرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فقر ہو کہ نہ میری دور دھو بے فائدہ ہوئی نہ میری محنت اکارت گئی اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو مجھے خدا بند یوسو مسیح میں امید ہے کہ تمیتوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاحب دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں نہ کہ یوسو مسیح کی لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کے خدمت کرتا ہے ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوش خبری پھیلانے میں خدمت کی پس میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کرلوں گا تو اسے فوراں بھیج دوں گا اور مجھے خدا بند پر بھروسہ ہے کہ میں آپ بھی جلد آؤں گا لیکن میں نے افریدیتوس کو تمہارے پاس بھیجنے ضرور سمجھا وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپاہ اور تمہارا قاسد اور میری حاجت رفع کرنے کے لیے خادم ہے کیونکہ وہ تم سب کو بہت مشتاق تھا اور اس بات پر بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا مر خدا نے اس پر رحم کیا اور فقط اسی پر نہیں بلکی مجھ پر بھی تاکہ مجھے غم پر غم نہ ہو اس لیے مجھے اس کے بھیجنے کا اور بھی زیادہ خیال ہوا کہ تم بھی اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو جاؤ اور میرا بھی غم گھڑ جائے پس تم اس سے خدا بند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے سخصوں کی عزت کیا کرو اس لیے کہ وہ مسیح کے کام کے خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا اور اس نے جان لگا دی تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے میری خدمت میں ہوئی اسے پورا کرے